کسری جو چیز لکھی ہے ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ کے لیے ہو اب کسی اور سے بھی آپ کو محبت ہے جیسے حضرت جی مولانا صاحب سے مجھے محبت ہے آپ کو محبت ہے دعوت کا کام کرنے والے سارے لوگوں کو محبت ہے تو اس محبت کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہم کو کسی گاؤں کا عمیر صاحب بنا دینا کسی محلے کا ذمہ دار بنا دینا تبلیغ کا مخند تبلیغ کا ٹھیکے دار گتے دار ایک سرٹیفیکٹ دے دینا اگر یہ مقصد ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی محبت رکھ کے اور یہ کام کر کے بھی لیکن اگر دل میں یہ جذبہ ہے پھر ہم کو محبت تو دعوت کی محنس سے ہے حضرت جی مولانا صاحب سے اس لیے محبت ہے کیونکہ فیلحال ہوا ہمارے دعوت کے ذمہ دار ہے کل کوئی اور ذمہ دار رہیں گا ہم اس سے بھی محبت کریں گے کل تک کوئی اور ذمہ دار تھے ان سے بھی محبت کرتے تھے وہ ہمارے ذمہ دار ہے اور ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امیر کی اطاعت اپنے امیر کی تابداری اپنے امیر کی فرما برداری اس کی محبت اپنے دل میں ہونا چاہیے اس کا حکم دیا ہے کہ جس نے امیر کی مانا اس نے اللہ کے نبی کی اور جس نے نبی کی مانا اس نے اللہ کی مانا اس لیے ہم جو ہے اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں امیر سے محبت کرتے ہیں یہ محبت ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا بیان تیہ ہو جائے یا ہم کو آکابر بنا کے جو ہے کسی باہر ملک کے سفر پر بھیج دیا جائے یا کسی محلے کا امیر صاحب بنا دیا جائے یا کسی بستی کا وزیر صاحب بنا دیا جائے اس کے لیے نہیں ہے یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے کہ دعوت کی وہ مبارک محنت جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہدایت عام ہونے والی ہے اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا اس لیے ہم کو ان سے محبت ہے صرف اللہ کے واسطے یہ ہے محبت کی اصلی نشانی تیسری چیز ایمان کے لیے